بسم اللہ الرحمن الرحیم مخترم ناظرین و سامعینِ گرامی پیر ابو نومان رزوی سیفی چینل کی طرف سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کل اس پرفتن دور کے اندر اور بالخصوص لوگ ڈان کے ان حالات میں ہر دوسرا بندہ پریشان ہے بلکہ ہر دوسرا بندہ کیا ہر ایک ہی پریشان ہے اس کے پریشانی کے اتنے معاملات ہیں کوئی اولاد کی طرف سے پریشان ہے کوئی اپنے بچوں کی طرف سے پریشان ہے کوئی بہن بھائیوں کی طرف سے پریشان ہے کوئی والدین کی طرف سے پریشان ہے کسی کو عزیز و عقارب کی طرف سے پریشانی ہے کسی کو کوئی دکھ ہے تو کسی کو کوئی ان دکھوں کے ساتھ ساتھ پھر فنانشلی معاملات بھی ہیں تنگ دستی کے معاملات ہیں اس طرح ایسے کچھ معاملات ہیں جن معاملات کے حوالے سے وہ بندہ نہ ڈاکٹر سے رجوع کر سکتا ہے نہ کسی حکیم صاحب سے رجوع کر سکتا ہے نہ کسی اور سے رجوع کر سکتا ہے وہ ایسا دکھ وہ ایسی پریشانی ایسا غم جو کسی کے ساتھ وہ شیر بھی نہیں کر سکتا تو ایسے غم کے لیے ایسے دکھ کے لیے ایسی پریشانی کے لیے ایسے معاملات کے لیے اب وہ جائے تو جائے کہاں لہٰذا بہت سارے ایسے احباب انہوں نے رابطہ کیا پیر صاحب بہت سارے معاملات ہیں پریشانی ہے مسائل ہیں اچھا بھئی بتائیے کیا معاملہ ہے بتاتے وقت وہ ہچکچاتے ہیں جھجکتے ہیں پریشان ہوتے ہیں لیکن ان معاملات کو اگر بتا بھی دیتے ہیں تو وہ کسی کے ساتھ شیئر کرنے سے کاثر ہیں ایسے حالات کے لیے پوچھتے ہیں لوگ پیر صاحب کوئی ہمیں وظیفہ آنایت کر دیں تو سوچا کیوں نہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے مخلوق خدا کی رہنمائی کے لیے اور مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے وہ نسخہ آپ سب کو بتا دیا جائے کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے خیرم مینفہن ناس تم میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو تو کتنا نفع ہے یہ صدقہ جاریہ ہے کہ اگر کسی کی ہم رہنمائی کر دیں گے کسی کو یہ بات بتا دیں گے کسی کو یہ عمل بتا دیں گے تو وہ پریشانی سے محفوظ ہو جائے گا پریشانی سے نجات پا جائے گا تو میں نے سوچا کیوں نہ وہ وظیفہ آپ سب کو بتا دیا جائے وظیفہ کیا ہے عمل کیا ہے عمل اتنا عظیم و شان ہے اتنا مبارک ہے ہر کسی کو آتا ہے اور جلد ہی جس کو یاد نہیں ہے وہ یاد بھی کر سکتا ہے عمل مبارک یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس عمل مبارک کو ہر نماز کے بعد ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر پانچ پانچ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور ایک سو مرتبہ اس عمل مبارک کو پڑھ کر پانی کی اوپر دم کر کے آپ پی لیں امشاء اللہ والرحمن جو بھی آپ کے سینے کے اندر مشکل پریشانی کی وجہ سے حالات ہیں امشاء اللہ تعالی وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور یہ روحانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ آپ کی پریشانیوں کا علاج بھی ہے پھر سن لیجئے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اسے سو مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے اول آخر پانچ پانچ مرتبہ درود ابراہیمی یہ پڑھ کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگے یا مولا کریم تو سب سے بڑا میرا رازدہ ہے میری اس غم کو میری اس پریشانی کو میرے اس مجھ سے دور فرما لیں وہ دکھ چاہے نافرمان اولاد کی وجہ سے ہے یا حاسدین کی وجہ سے ہے دشمنوں کی وجہ سے ہے عزیز و اقربا کی وجہ سے ہے کسی بھی معاملے کی وجہ سے ہے یا فنینشلی معاملات کی وجہ سے ہے انشاءاللہ والرحمن یقین کامل کے ساتھ کریں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اس غم سے نجات عطا فرمائے گا چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں آل نوٹفکیشن آن کر لیں تاکہ وظائف کے متعلق آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے جزاک اللہ خیرہ آل نوٹفکیشن آن کر لیں